دوستو رجت دلال کیوں ناراج ہیں بگ بوس اس کے ساتھ ہی چاہت اور کسیس نے کیوں مارے ہیں کرن کو تانے اس کے ساتھ ہی رجت دلال نے کیوں منع کر دیا ہے چاہت کی اور یامینی کی براؤنی کھانے سے بگ بوس کی لائی فیڈ کی بات کرے جہاں پر رجت دلال اور بات کرے تو چاہت کسیس اس کے ساتھ ہی بات کرے تو یامینی ہوگئی یہ کھانا بناتے ہوئے بات کرتے ہوئے نظر آرہے جہاں پر بھائی رجت کافی زیادہ ناراج ہے کہ بھائی تین سفتہ ہو گئے ٹائم گارڈ بھی میں بنا ہوں لیکن بھائی بات کرتے ہو میں نومینیٹ تو کر دیتا ہوں لیکن بھائی بات کرتے ہو بگ باس کسی کو بار کیوں نہیں نکالتے ہیں اس پر کافی زیادہ ایمپونٹڈ بات کرتے ہو بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جہاں پر قصیص کہتے ہیں کہ لوگوں کی کنڈلی میں تو بھائی رہو ہوتے ہیں لیکن میری کنڈلی میں رجت بیٹھا ہوا ہے کیوں بات کر تو مجھے باہر نکالنا ساتھا ہے رجت یہاں پر رجت کہتے ہیں یہ نہیں ساتھا کہ بھائی توں باہر جائے میرے کو تو بھائی جانا کی کوئی تو باہر جائے جہاں پر قصیص کہتے ہیں سارا سلی جائے تو یہاں پر رجت کہتے ہیں سارا گئی تو بھائی دکھی ہوگی اور کہانی آگے سلے گی لیکن قصیص جائے تو مجھے کوئی بات کے تو فرق نہیں پڑے گا بس اتنی سی بات ہے لیکن کہانی تو آگے بڑھنی سائین ہے ایسا نہیں ہونا سی بھائی کہانی رک جائے اور بات کے تو تین سبتہ سے کوئی بھی گھر سے باہر نہیں جا رہا ہے سب گھر کے اندر آئی رہے ہیں آئی رہے ہیں اس طریقے کی باتیں کرتے ہوئے نظر آئے رجت دلال اور کہتے ہوئے نظر آئے مجھے لگتا کہ بھی ایک دم سے دماغ سے بات کرتے ہیں سبھی دو دو تین تین شر چر لوگ ایک ساتھ جانے والے ہیں اس کے ساتھ ہی رجت کہتے ہو بھائی یہ براؤنی کس کی پڑی ہیں جہاں پر بھائی بات کے تو یامینی کے ایڈین بات کے تو قصیص کہتی ہے چاہت اور یامینی کی ہوگی جہاں پر رجت کہتے ہو تو بھائی بات کے تو مجھے نہیں کھانی ہے کیونکہ بھائی بات کے تو ان لوگوں کو میٹھے گی اور آوے شکتہ ہیں جہاں پر عیسیٰ کہتے ہو کل کچھ دھماکہ ہونے والا ہے رجت لگا کیونکہ کل بات کے تو نومینیٹ ہے کیونکہ یہ بات کے لائیو کل کا بتایا جا رہا ہے تو نومینیٹ آج دو بات کے تو اپیشوڈ میں کل کے اپیشوڈ میں دیکھیں گے لیکن نومینیس آج ہو گیا جہاں پر عیسیٰ کہتی کل دھماکہ ہونے والا جہاں پر رجت کہتے ہو کل تو میں کھیر بناؤں گا یہاں سب کے لیے اس کے ساتھ ہی چاہت کہتا ہے تو کل تو بھائی بات کہتا ہے تو یامینی تیرے پر تو پہاڑ اور میرے پر تو پہاڑ اٹھنے آنے والا ہیں اور بات کہتا ہے تو رزت بات کہتا ہے تو کل تو کچھ اور ہی ہونے والا ہیں جہاں پر رزت بھائی ٹائم گوڈ ہیں تو رزت کے ہاتھ میں نومینیشن کا پاور ہیں تو بھائی بات کرتا ہے تو ساتھ کہتی ہوئی نظر آرہی ہے کہ ٹائم گوڈ تو بن گئی رزت ہے لیکن بھائی مجھے نہیں لگتا کہ ٹائم گارڈ بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ویسے بھی تین سبتہ ہو گئے لیکن کوئی بھی جا نہیں رہا ہے ٹائم گارڈ بے سارے بات کرتے ہیں نومینیٹ اور بات کرتے ہیں پھر بگ بوس سب کو بسا لیتے ہیں اس طرح کی بات کرتے ہوئی نظر آ رہے ہیں بھائی کرتے ہیں رجل دلال چات پانڈے کسیز اس کے بعد کسیز کہتے ہوئی نظر آ رہی ہے بھائی کونے کونے میں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہ سو کا رنر بنا گیا رنر بند گیا کرن بھی میرا سو بنا دیا جسے ہم کونے کونے میں بیٹھ ہوا کرتے تھے جو گھر کے اندر کچھ بھی نہیں کر رہا تھا بینہ فالدو کی تولی لگا رہا تھا اس کے نام پر سو بنا دیا بھائی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی بات کرتے ہیں کتنے بھی لوگ آ سکتے ہیں کبھی بھی ایوکشن ہو سکتا ہیں گھر والوں کے وٹو کے ادھر پہ ایوکشن ہو جاتا ہے بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے بگ بوس کا گھر اس بار کچھ پاگل سا ہو گیا جہاں پر ساتھ کہتی ہے بے سارے کو اس کو تو میڈل بھی دے دیا ہے اب بھائی بات کر تو اس کو جتوانہ ٹروفی بھی دے دو اور ہمیں باہر نکال دو اس طریقے کی بھائی کیوں کر رہے ہو جی اس طریقے کی باتیں بگ بوس کے گھر کے اندر ہو رہے ہیں اور کافی زیادہ دوستو گھر والے ڈسپوائنٹیڈ ہے کہ بھائی کرن ویر میرا کو سو بنا دیا کہ کرن ویر کا سو ہے ہم تو بھائی بگ بوس کا نام لے کر آئے تھے لیکن یہاں پر تو کرن ویر کا سو بنا دیا گیا ہے اس کے ساتھ کرن ویر کو میڈل پر میڈل دیے جا رہے ہیں پتہ نہیں بھائی کونے میں ایک زگر بیٹھا رہتا ہے اس کا گھر کے اندر کوئی مدہ نہیں ہوتا ہے چم کے بات کر تو پچھوڑے پر بات کر تو چم کے جو بات کرتے تو کپڑوں میں الجوہ رہتا ہے اس کے علاوہ تو اس کا کچھ رہتا نہیں ہے رات کو چم کو کس کرنا اور چوبہ اٹھ کر بات کر تو چائکل سلانا اس کے علاوہ کرن کا کوئی مدہ دیکھتا نہیں ہے اور زیادہ کچھ ہو تو بھائی سلپہ سے سمپتی لینا باقی کرن کا گیم کسی کو کچھ بھی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن بھائی کرن ویر میراج سو بنا دیا ہے جس سے کافی زیادہ گھر والے ناراض ہیں باقی اس پر آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں